آپ کو ایک اہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کر چلیں کہ نون لی کے امیدوار حمزہ شہباز دوبارہ وزیراعلا پنجاب منتخب ہو گئے ہیں جبکہ پرویز علائی کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر چلیں کہ پنجاب اسیملی میں وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی جس میں حمزہ شہباز نے اکثریت کی حمایت حاصل کی وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے پنجاب اسیملی کا اجلاس تقریبا پونے تین گھنٹے کی تاخیر سے شام سات بجے شروع ہوا جس کے بعد ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے ووٹنگ کا عمل شروع کیا ووٹنگ کے انتخاب کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار پرویز علائی نے ایک سو اچھاسی ووٹ لیے جبکہ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز نے ایک سو اناسی ووٹ لیے تاہم ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری نے کاف لیگ کے سربراہ چورش جات حسین کے خط کو پڑھ کر سنایا جس میں انہوں نے کاف لیگ کے ارکان کو ووٹ نہ ڈالنے کی ہدایت کی تھی ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کاف لیگ کے کاسٹ کیے گئے تمام دس ووٹ مسترد کرتے ہیں اور وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دس ووٹ ختم ہونے کے بعد حمزہ شہباز وزیراعلا پنجاب منتخب ہو گئے ہیں اس موقع پر کاف لیگ اور متحریک انصاف کے ارکان نے احتیاج کیا یہ ہے انترین اپ ڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس والے سے اگر کوئی مزید تفصیلات آتی ہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے